السلام علیکم میں ہوں شیف افزل اور آج آپ کے ساتھ بیکری سٹائل میں ٹی کیک بنانی کی ریسپی شیئر کروں گا جس طرح سے دوستو بیکریوں میں ٹی کیک بنایا جاتا ہے سیم وہی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور سب سے خاص چیز جو ہے اس ریسپی کے اندر یہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا پتیلے کے اندر ویڈاوٹ آون پتیلے کے اندر آپ اپنے گھر میں بلکل بیکری جیسا ٹی کیک کس طرح سے بنا سکتے ہیں بس اس کیک کو لے کے کچھ ٹیپس انٹریگ ہیں ان کو آپ نے فولو کرنا ہے اور جو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ نے فولو کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ ٹی کے آپ کا اتنا زبردست بنے گا کہ آپ کو خود کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے بنایا ہے یہ بیکری سے لے کر آئے ہیں تو بہت ہی زبردست اور پرفیکٹ ریسپی آج کی تو پھر بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں زبردستی ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو پتیلہ آپ نے رکھنا ہے چولے کے اوپر جس پتیلے کے اندر آپ نے کیک کو بیک کرنا ہے پکانا ہے اور پہلے سے جس سانچے کے اندر بھی آپ کیک بنانا چاہتے ہیں جس طرح اگر آپ کے پاس سانچا ہو وہ سانچا آپ نے پتیلے میں رکھ کے چیک کر لینا ہے کہ آیا وہ پتیلے کے اندر صحیح بیٹھ رہا ہے یا نہیں تو میں نے بھی ایسے کیا ہے اور اس پتیلے کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا ہے اور ہلکہ ہلکہ چولا اس کے نیچے جلا کے ہم چھوڑ دیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کیک بنانے سے پہلے یہ اسٹیپ لازمی کرنا ہے اور اس طرح سے نمک کو پورے میں اچھی طرح پھیلا کر ایک بیچ میں اس کے رکھیں گے سٹینڈ جس کے اوپر ہم نے کیک کے سانچے رکھنے ہیں اس کو کور کر کے تو اس کو کر دیتے ہیں سیڈ پر اس کا اتنا ہی کام ہے اور باقی دوستو کیک بنانے کے لیے ساری چیزیں ہیں جن کو میں نے ویٹ کر کے رکھا ہوا ہے کپ کے حساب سے بھی آپ کو بتا دوں گا تو یہ دیکھیں یہ میجرمنٹ کپ ہے میرے پاس جو کہ ٹوٹ چکا ہے اس کے حساب سے بھی آپ کو بتاؤں گا اور گرام میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے دوستو یہ میدہ ہے دو سو پچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ جو ہمیں چاہیے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کوکنگ آئل جس سے ہم کھانا وغیرہ بناتے ہیں یہ بھی دو سو پچاس گرام ہے اور تیسری چیز ہے پاورٹر شگر یعنی چینی کو آپ پیس لیں یہ اور چھے انڈے میں نے لیے ہیں بیکنگ پورٹر لیں گے ونیلا ایسنس جو کہ مارکٹ میں مل جاتا ہے آسانی سے اور یلو فوڈ کلر فوڈ کلر کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس ریسپی کے اندر تو کلر کا اتنے ایشو نہیں ہے تین میں نے لیے ہیں سانچے تو سب سے پہلے سارے سامان کو کریں گے سائیڈ پر اور جو سانچے ہیں ان کو ریڈی کر لینا ہے یہ تمام اسٹیپ دکھانے کا مقصد دوستو یہی ہے کہ آپ نے بالکل اسی طرح سے تمام اسٹیپ کو فولو کرنا ہے پہلے پدیلہ رکھنا ہے اس کے بعد سانچے ریڈی کرنا ہے تو دیکھیں سانچوں کی جو سائیڈوں پر اور نیچے جو میں اپلائی کر رہا ہوں وہ گھی ہے آپ نے گھی کا استعمال کرنا ہے اس کے اندر کوکنگ آئل کا نہیں کرنا کیونکہ کوکنگ آئل اگر آپ اس کے سائیڈ پر لگائیں گے تو یہ کیک آپ کا سائیڈوں سے چپک جائے گا اور نیچے کوئی بھی پیپر لگا لیں کوئی اخبار کا پیس لگا لیں یا بیٹر پیپر ہو آپ کے پاس اس کو کٹنگ کر کے آپ لگا لیں اور پیپر کے اوپر بھی اچھی طرح سے گھی پلائی کریں سائیڈوں پر اچھی طرح سے گھی لگانا ہے سانچے کے تاکہ کیک جب بیک ہو جائے تو سائیڈوں پر چپکے نہ یا پیپر بھی لگا سکتے ہیں سائیڈوں پر اس سے زیادہ آسانی رہے گی چلیں جی اب ایک میں نے رکھا ہے بال اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے شامل کرنا ہے یہ دو سو پچاس گرام کوکنگ آئل یہ نورملی آئل ہے جس سے ہم کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور یہ کپ کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پورا ایک کپ ہے کوکنگ آئل کا اور یہ ڈیڑھ کپ ہے دوستو پاورڈر شگر کا نورمل چینی لے لیں اس کا پاورڈر بنا لیں گرائنڈر کے اندر پیس کر اور اب اس کو آپ نے ہینڈ مکچر کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پھینٹنا ہے تو یاد رکھئے گا بیکریوں کے اندر جو کیک بنایا جاتے ہیں ٹی کیک اس کے اندر جو چینی کو اور یہ آئل استعمال کیا جاتا ہے یا گھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے پھینٹا جاتا ہے کیونکہ دوستو جتنا آپ چینی کو اور آئل کو اور انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹتے ہیں بیٹ کرتے ہیں اتنا ہی کیک آپ کا نرم بنتا ہے سوفٹ بنتا ہے اندر اس کے جال پیدا ہوتا ہے اور اس کی بھی تھوڑی سی ایک ٹیکنیک ہے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے دوستو یہ جو ریسپی ہے اس کو بینہ سکپ کیے دیکھنا ہے تاکہ ایک ایک سٹیپ کے بارے میں آپ کو سمجھ جا جائے اور جو انڈے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں چھے وہ ایک ایک کر کے اس میں شامل کرنا ہے یعنی کہ ایک انڈہ ڈال دیں ایک منٹ تک اس کو مکسچر کو چلائیں اس کے بعد دوبارہ سے ایک انڈہ ڈال دیں پھر ایک سے دو منٹ تک اس مکسچر کو چلائیں تو اس طرح کر کے چھے انڈے اس کے اندر ہم نے شامل کرنے ہیں تو یہ انڈے ایک ایک کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو انڈے ہیں ہمارے یہ فلفی ہو جائیں پھول جائیں کیونکہ دوستو جب انڈے اور چینی اور یہ آئل اچھی طرح سے رائز ہو جائے گا پھول جائے گا تو آپ کا جو کیک ہے وہ ایک تو سوفٹ بھی بنے گا اس کے بیچ میں جال بھی آئے گا اور کیک آپ کا رائز بھی اچھا ہوگا تو یہی وہ ٹیکنیک ہے بیکریوں کی جو کہ عام طور پہ جب ہم گھر میں کیک بنانے لگتے ہیں تو وہ گلتی کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کے اندر میں فوڈ کلر شامل کر رہا ہوں جو کہ بیکریوں میں ڈالے جاتا ہے اکثر جگہ پر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کلر کو اور یہ دیکھیں تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے تھوڑی سی ویڈیو بیچ میں کٹ بھی کر دی تھی اس کو پھینٹتے ہوئے ہیں اور جب تک یہ بلکل فلفی نہ ہو جائے اچھی طرح سے جب اس سے پہلے آپ نے اس کے اندر میدہ نہیں شامل کرنا اچھی طرح سے اس کو فلفی کرنا ہے اور دیکھیں اس نے اپنا کلر بھی چینج کیا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کلر بھی تھوڑا سے شامل کیا تھا مگر پھر بھی یہ آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے انڈے اور چینی اور کوکنگ آئل یہ رائز ہو چکی ہیں تینوں چیزیں اور آپ نے بلکل سیم یہی سٹیپ کو فولو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر بیکنگ پورٹر شامل کریں گے اچھا اب اکثر جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ انڈے فلفی ہو جائیں گے چینی انڈے اور آئل مگر جب آپ اس کے اندر میدہ شامل کریں گے تو یہ جتنے انڈے آپ نے فلفی کیے ہیں میدہ اس حساب سے آپ اس میں شامل کرتے ہیں یہ سارا نیچے بیٹھ جاتا ہے جس طرح سے یہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے تو اس چیز کا دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے جو اس کے اندر میدہ شامل کرنا ہے دو سو پچاس گرام وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کرنا ہے اور اس طرح سے ایک ہی رخ کے اندر آپ کوئی بھی چمچ لے لیں اس پیچلہ لے لیں جس سے آپ میدہ اس میں حل کر رہے ہوں ایک ہی رخ میں اس کو چلائیں تاکہ یہ جو انڈے جس پہ ہم نے اتنی میند کی ہے یہ بیٹھ نہ جائیں کیونکہ انڈے اگر بیٹھ جائیں گے تو کیک بھی آپ کا صحیح رائز نہیں ہوگا سخت بنے گا بیکری جیسا نرم کیک نہیں بنے گا تو یہ چھوٹی سی ایک ٹیکنیک ہے جو کہ بیکریوں میں اپنائی جاتی ہے کہ ایک دفعہ جب انڈے فلفی ہو جائیں تو جب اس کے اندر میدہ شامل کریں تو اس حساب سے میدہ شامل کریں کہ یہ انڈے نیچے نہ بیٹھ جائیں کیونکہ انڈے اگر جو نیچے بیٹھ جائیں گے تو کیک بھی جب آپ رائز کریں گے تو آپ کا نیچے بیٹھ جائے گا اور دیکھیں میں نے بھی کوشش کی ہے کہ یہ جو انڈے جس پہ ہم نے اتنی محنت کی تھی یہ نیچے نہ بیٹھیں اور ایک زبردست قسم کا ایک سمودھ سا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے باقی آپ کو اس کے اندر کوئی دودھ وغیرہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی اور جب بھی جس بھی سانچے میں دوستو آپ اس کو نکال لیں اس مکسچر کو تو آپ نے آدھے سے تھوڑا سا زیادہ بس رکھنا ہے سانچہ کوئی سا بھی سانچہ ہو چھوٹا سائز ہو بڑا سائز ہو بس کرنا آپ نے یہ ہے کہ جو سانچے کا جو ہاف ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ آپ نے مکسچر اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں میرے تین سانچے ہو گئے ہیں تھوڑا سا بچ گئے ہیں مکسچر اس کو میں نے نکال دیا ہے ایک پیالی کے اندر تو تین کیک سانچے میں اور ایک اس پیالی کے اندر ہمارا بنے گا اور دوسرے ساڑے دوستو جب سے ہم نے اس کیک کے تیاری کی تھی پتیلہ چھوڑے کے اوپر بدستور رکھا ہوا ہے ہلکے ہلکے کسی آنچ اس کے نیچے چل رہی ہے اور یہ اتنا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر کا کہ جیسے ایک اوون ہوتا ہے بٹھی ہوتی ہے جس میں یہ کیک بنائے جاتے ہیں بیکریوں میں اور انشاءاللہ یہ جب پتیلہ اچھی طرح سے گرم ہو جاتا ہے اندر سے تو کیک ایک تو آپ کا بیک بھی جلدی ہوگا دوسرا یہ نرم بھی بنے گا رائز بھی جلدی ہوگا اور پلس اس کے اوپر سے بھی کلر آئے گا جو کہ جب بھی ہم پتیلے کے اندر کیک کو بیک کرتے ہیں تو اوپر سے کلر لانے کا کافی مسئلہ ہوتا ہے تو کافی دیر تک پتیلہ چھولے کے اوپر رکھنے کی وجہ سے یہ ڈھکن بھی اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے اسی کی وجہ سے اس کے اوپر سے بھی کلر آئے گا تو اتنی اس کی آنچ رہے گی پچیس منٹ سے پہلے میں اس کور کو ہٹاؤں گا نہیں پچیس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح ہمارا کیک بیک ہوا ہے جب تک اتنی ہلکے ہلکی آنچ اس کے نیچے چلتی رہے گی چلیں دوستو پورا گھڑی کا ٹائم میں نے پچیس منٹ لگا کے دیکھا تھا اور اب اس کور کو ہٹاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست کیک ہمارے بیک ہوئے ہیں اور اوپر سے بھی یقین جانئے اتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے کہ جیسے اوون کے اندر ایک کلر آتا ہے بلکل اسی طرح سے اور یہ آپ کو صحیح اندازہ جب ہوگا جب جس طرح سے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے انہی باتوں پر عمل کرتے ہوئے جب آپ یہ کیک بیک کریں گے چاہے دوستو آپ کے پاس اس طرح کے سانچے نہ بھی ہوں کیونکہ میرے پاس یہ بیکری سٹائل کے سانچے پڑے ہوئے ہیں تو میں نے ان میں بیک کر لیا اگر آپ نورملی کسی بھی چیز میں بنائیں گے تو انشاءاللہ بلکل اتنا ہی زبردست آپ کا کیک بنے گا جیسا کہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب اس کو میں نکالتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا گرم بھی ہیں سانچے میں نے اس کو دس پندر میٹر چھوڑ بھی دیا تھا پھر بھی گرم ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نیچے سے بھی کلر زبردست سائڈوں سے بھی زبردست اور اوپر سے بلکل بیکری سٹائل کا کلر ہے اس طرح کا کیک اگر آپ گھر میں بنا لیتے ہیں تو یقین جانئے بہت بڑی بات ہے کہ آپ پتیلے میں بیکری سٹائل کا کیک بنا لیں اور انشاءاللہ یہ کیک آپ کا بنے گا بھی بلکل ایسا ہی جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ساری وہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر عمل کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا سوفٹ کتنا نرم کیک ہے اور جب آپ اس کو کسی بھی پیپر میں پیک کر کے رکھیں گے تین سے چار گھنٹے تو اس نے اور زیادہ سوفٹ ہو جانا ہے اور زیادہ نرم ہو جانا ہے کیونکہ بیکریوں میں بھی دوستو جو کیک بنایا جاتا ہے تو جب اس کو پیک کر کے رکھ دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ نرم بنتا ہے سوفٹ بن جاتا ہے تو اب اس کی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا بنا ہے اس کا جال کیسا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کٹنگ کرتے ہوئے کتنا زبردست لگ رہا ہے اور جال بھی اندر سے زبردست ہے ایک پیس بھی آپ کو دکھاؤں گا بھی تو یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے جال بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بہت سوفٹ اور بہت ہی زبردست ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا مگر ریکویسٹ آپ سے یہ یہ کہ جو جو چیزیں ہیں جو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں پوری ویڈیو دیکھ کے ان باتوں پر عمل کر کے پھر آپ نے یہ ریسپی ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ یہ کیک آپ کا اتنا زبردست بنے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ بنا کر تو پیارے دوستو آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹس کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ